بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرٹیلی نیوز میں آپ سب کو کشام دیت کہا جاتا ہے آج تین زلکت کیارہ مئی دوہزار چوبیس ہے دن کا آگاس بہت سی دعویوں کے ساتھ پروردکار ہمیں اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے لئے کیا بھی مدد بھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کشام خبروں کی نیوز کو پورا دیکھے گا پلیز دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کرے تو اسے لائک ضرور کیا کریں جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں پلیز وہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کریں تاکہ نیوز کی تمام تر لیٹسٹ اپلیٹس آپ تک پر وقت پہنچ دی رہا کریں دنیا بھر کے ماہرین موسمیات سمیت سعودی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ اس سال گرمی زیادہ پڑھنے کے امکانات ہیں سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ اس سال موسم گرمہ کا آگاز یکم جون سے ہوگا اور یہ نیوز میں نے آپ سے کل بھی شیئر کی تھی مملکت کے بستی اور مشرقی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے جبکہ مملکت کے سمر ریزورٹس میں موسم گرمہ کے توران آت سے زیادہ بارشیں بھی متوقع ہیں میکمائی موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے موسم بہار کے احتتام کے ساتھ ہی مملکت کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت پڑھنا شروع ہو گیا تھا سعودی عرب کے بہت سے علاقے ان دنوں بارش اور گردو گبار کے توفان کے باعث موسمی اتار چڑھاؤ کی زد میں ہیں اس کے علاوہ جازان ریجن میں جمعہ کو گردو گبار کے باعث حد نگاہ محدود ہو گئی حکام نے موسمی اتار چڑھاؤ کے باعث شہریوں اور گیر ملکوں کو وارننگ جاری کی ہے عالی حکومتی اداروں کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی ہے کہ ریجن کے دوران کھلے علاقوں میں احتیاط برتی جائے گیر ضروری طور پر باہر نہ نکلا جائے اگر ہائی ویس پر سفر کرنا بہت ضروری ہو تو سفر کا آگاز کریں ورنہ موسم کی صورتحال کو نارمل ہو جانے تک کے لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں پاکستان ائرلائن انتظامیہ کے طرف سے آزمین حج کی نئی تفصیلات اور اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں انتظامیہ کے جانب سے کہا گیا ہے کہ جمعے سے پی آئی اے اپنی پہلی پرواز کا آگاز کر چکی ہے اور ایک ماہ تک جاری رہنے والا حج آپریشن پاکستان کے مختلف ائرپورٹ سے سکسٹی ایٹ تھاؤزن سے زائد آزمین کو جدہ اور مدینہ کے لیے ٹو ففٹی نائن پروازوں سے سفری سہولیات فرام کرے گا پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک تین سو پچاس سے زائد آزمین انہیں حج سادی عرب روانہ ہو چکے ہیں وزارت حج عمرہ کی ہدایات کے مطابق آزمین سے درخواست کی جاری ہے کہ وہ کم از کم چھ گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچ جائیں آزمین اپنے ساتھ ایک سمارٹ فون لازمی رکھیں جس میں وزارت حج کی تجویز کردہ ایپ انسٹال ہو اور اس میں نادرہ کا ویکسینیشن کا کارڈ بھی موجود ہو مسافروں کو سکتی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سامان میں کینچی اس طرح لائٹر بیٹری والے کھلونے مارچس پاور بینک سیلینڈر ایمیجنسی لائٹس لالٹین چولے آتش گیر مادے ہرگز نہ رکھیں انتظامیہ کی طرف سے مزید کہا گیا ہے کہ آزمین حج کو سات کلوگرام وزنی ہینڈ بیک اور چالیس کلوگرام تک کا دیگر دوسرا سامان حج پر اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی اگر وزن چالیس کلوگرام سے زیادہ ہوگا تو پانچ ڈالر فی کلوگرام کے لحاظ سے اضافی ادا کرنا ہوگا اس کے علاوہ پی آئی حق کام کا کہنا ہے کہ حجاج کی واپسی پر جدہ ائرپورٹ سے آنے والے کم از کم دس کھنٹے پہلے جدہ ائرپورٹ پر پہنچیں گے جبکہ مدینہ ائرپورٹ سے پاکستان آنے والے حجاج فلائٹ سے سات کھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچیں گے بروقت ائرپورٹ نہ پہنچنے والے حجاج ٹکٹ کینسل ہونے کے ذمہ دار خود ہوں گے سعادی عرب واپسی پر حجاج اکرام کو اضافی سامان کے لیے فی کلوگرام 35 ریال اضافی ادا کرنے ہوں گے کسی بھی حجاج کو زمزم اپنے ذاتی سامان میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی سعادی قوانین کے مطابق ہر حجاج کو پانچ لیٹر زمزم کی پوٹل ائرپورٹ پر ہی دے دی جائے گی 20 جون سے حجاج کی واپسی شروع ہوگی ابتدائی 15 دنوں میں تمام پروازیں حجاج اکرام کو مدینہ ائرپورٹ لے کر جائیں گی جبکہ 24 مئی سے 9 جون تک زیادہ تر پروازیں جدہ ائرپورٹ روانہ ہوں گی سعادی عرب کے سیکیورٹی داروں کا کہنا ہے کہ مملکت میں 629 جالی ویب سائٹس کا انکشاف ہوا ہے جن میں بیشتر بیرون ممالک سے آپریٹ کی جا رہی ہیں ایک تحقیقاتی ریپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی جالی ویب سائٹ جنہیں سعادی عرب سے آپریٹ کیا جا رہا ہے ان کے آپریٹرز گیئر معروف ہیں یا نامعلوم ہیں یہ ویب سائٹ ہیکنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں جن سے خبردار رہنے کی اشد ضرورت ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ پر گیئر معروف ویب پیج یا سوشل میڈیا کے جالی اکاؤنٹ سے خبردار رہا جائے جالی ویب سائٹ کے ذریعے ہیکر سعادی شہریوں یا رہنے والے گیر ملکیوں کو کریڈنگ یا کاروبار کے لیے ترگیب دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں جن کا مقصد اکاؤنٹ سے رقم چرانا ہوتا ہے کیپٹل مارکٹ ایتھارٹی نے ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے اشتراک سے بیشتر جالی ویب سائٹس کو مملکت میں بند کیا ہے تاکہ انٹرنیٹ سارفین کو تحفظ فرام کیا جا سکے سیکیورٹی داروں کا کہنا ہے کہ جالی ویب سائٹس میں 189 ایسی تھی جو معروف بینکنگ کمپنیاں یا سرکاری ایجنسیوں کے نام سے قائم کی گئی تھی جن سے وہ افراد بہ آسانی ان کے جال میں پھش سکتے تھے جنہیں انٹرنیٹ کے استعمال میں زیادہ مہارت نہیں یا وہ فنی امور کو سمجھ نہیں سکتے کیپٹل مارکٹ ایتھارٹی نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ زیادہ تر جالی ویب سائٹس کو بیرون ممالک سے آپریٹ کیا جا رہا ہے جن میں مصر، سائپریس، بلگاریا، سکوٹلینڈ یو اے ای، یوکے نووے، سویڈن، بہرین، سپین آزربائیجان، کوئیت آسٹریلیا، ٹرکیا، نیوزیلینڈ اور پیلسٹائنز وغیرہ شامل ہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تاہل 111 ویب سائٹس ایسی ہیں جن کے بارے میں تصدیق نہیں ہو سکی کہ انہیں کہاں سے لانچ اور اپریٹ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی داروں کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ فوریکس یا شیئرز کی خریدہ فروغ کے لیے چلائی جا رہی تھی جو کہ گیر قانونی اور بغیر لائسنس کے ہیں ان میں سے بیشتر کو بند کرنے میں کامیابی ملی ہے لیکن دو ایسی جالی ویب سائٹس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہیں آپریٹ کرنے والے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں یعنی ان ویب سائٹس کو آپریٹ کرنے والے کئی افراد ہیں مارکٹ ایتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ دو سو چار ایسی ویب سائٹس کو بلوک کیا گیا ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سعودی عرب سے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی پانچ ویب سائٹس کو بھی بلوک کیا گیا ہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہیں بھی سعودی عرب سے آپریٹ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ مالی جرائم کے حوالے سے قانون کے مطابق ایسا کرنے والے افراد کو سات سال قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانہ یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کو عالمی سطح پر ایک رول موڈل میں تبدیل کر دیا ہے اپنے انٹرویو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ آٹھ پرسوں میں سعودی ولی اہد نے مثالی کامیابیاں حاصل کی جو ان کی مدبرانہ فراست اور مثالی قیادت کے سبب ہی ممکن ہو سکتی تھی ان کا کہنا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کا ویجن دو ہزار تیش پیش کیا جو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا کوئی بھی وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے گیر ملکی دورے کا آغاز سعودی عرب سے ہی کرتا ہے اسی طرح یہ ایک روایت رہی ہے اور یہ روایت چاری رہ گی ہمارے تعلقات دعائیوں پر محیط ہیں ہمارے کمور خوشی مشترکہ ہیں ہم کامیابی اور ترقی میں بھی شراکتار ہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں موسیقی سے دلچسپی تخلیقی اور باسلائیت افراد کے لیے میوزک کلپ قائم کیا گیا ہے کلپ ثقافتی فنڈ کے تعاون سے موسیقی کی تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اسے مملکت کا پہلا یونیورسٹی میوزک کلپ بھی کہا جا سکتا ہے کلپ موسیقی کے تلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ماون ثابت ہوگا میوزک کلپ کے بانے عبداللہ الحدیف کا کہنا ہے کہ کلپ اس وقت کنگ سعود اور امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی میں اپنے پروگرام کر رہا ہے اس وقت کسی یونیورسٹی کے نگرانی میں نہیں ہے اس کلپ میں ہفتہ وار پروگرام کا احتمام کیا جاتا ہے جس کا مقصد ایسے تلبہ کو سامنے لانا ہے جو موسیقی کی کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتے ہیں ہمارا حدف ہے کہ سالانہ دو ہزار تلبہ کو موسیقی کی تعلیم دی جائے کلپ میں شمولیت مفتہ البتہ موسیقی کے اسباق سیکھنے کے لیے فیس لی جاتی ہے یونیورسٹی کے تلبہ کے لیے پچاس فیصد ریاض بھی ہے میوزک کلپ کی صدر کا کہنا ہے کہ یہ کلپ ایک کمیونٹی ہے جہاں موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے پرجوش موسیقار اکٹھے کیا جاتے ہیں اس وقت کلپ میں ریجسر تلبہ کی تعداد پچاس تک پہنچ جو کی ہے کلپ میں شمولیت کے لیے موسیقی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے کلپ کے ممبرز کا کہنا ہے کہ یہ بہترین اقدام ہے اور اس سے باسلائیت نوجوان سامنے آئیں گے یہ کلپ ان کی صلاحیتوں کو نکھانے کا بہترین ذریعہ ہے تلبہ کی صلاحیتیں نکھریں گی اور انہیں معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنے کے مواقع بھی مل سکیں گے